اسلام علیکم ہائے گائز کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ ستے ہیں میری خیریہ ستے ہیں میں گھر پہ ہوں اور آج اس ٹوفک میں بات کرنے والا ہوں بڑی اچھی ٹوفک میں بات کرنے والا ہوں اپنی جنرلی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں میں کس سے اس مقام پہ پہنچا اور کیسے پہنچا اور کس میں محنت تھی اور میت بننی میں بات کروں گا اور میری ویڈیو کو پوری آئین تک دیکھیں گا بہت بڑا میسید ان لوگوں کے لئے اور جلدی کے چکر میں اس ٹوفک میں بات کروں گا جو میں ویڈیویا منانے کا مقصد ہے ان لوگوں کو جو مجھا فولو کرتے ہیں میری جنرلی کے بارے میں نہیں پتا ہے ان لوگوں کو آگر کرنا ہے اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں گا اور یوٹیوب کے کلک بٹن کو دبا دیجئے گا چلے میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں میری جنرلی کیسے تاریل میں نے 14 سال کی عمر میں میں نے ایکسرسائز شروع کی اور 99 پر شروع کی تھی میں نے ایک شو کھیلا دکھا آتی تھی پھر اس کے بعد میں آگے بڑھا آگے بننے کا 2005 میں میں تک پہنچا تو میں نے بہت میں نے جنرل کو محنت کرتا رہا ڈیس سپورٹ کچھ بھی نہیں تھی میرے پاس میں کام کرتا رہا کرتا رہا ڈیس کے بعد میں میں نے کراچی جونیر جیتا میں نے پھر اس کے بعد میں نے اور پھر میری جنرلی وہاں سے اصل میں سٹارٹ ہونا شروع ہوئی پھر میں نے بہت ساری شوک جیتنا شروع کی ہے محنت کرتا رہا آپ کے ٹیم ہنک اچھی تھی آپ کے کوچھ اچھے تھے آپ کے پیچھے پھر اس کے بعد 2009 تک پہنچا تھا میں نے پھر کراچی کا ٹائٹل جیتنے کے بعد مسلسین سینئر جیتا پورے صبح کا ٹائٹل میں جیت کے ایک مثال کائم کی مثال کائم اس لیے کی تھی کہ میری جنرلی کے بعد میں جو بھی پڑھتا تھا دیکھتا تھا میں ہیڈری مارکی میں چھوٹا سے کسٹور لگاتا تھا اور پھر اس کے بعد میں آگے بڑھا میں نے پاکستان رانڈ میڈل جیتا دوزہ دس میں پھر اس کے بعد دوزہ وارہ میں سیلیکشن ہوا نہیں ریشے کے لیے پھر میں لے پاس کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی جنرل پونسر بھی نہیں تھا میں پھر گوریمی سپورٹ میں نہیں تھے میں اور اس میں نے مرے ایسے کی تیاری کی تھی 42 دس میں 42 دین میں میں نے تیاری کی تھی میں زیرو پہ تھا اس نے میرے پاس گوش بہت اچھے ملے میرے پاس دھوست بہت اچھے ملے میرے PE million جس میں میں پیچھے کھڑی ہوئے مجھے ہمت دیئے مجھے پیسے بھی دیا مجھے تیاری بھی کروائی اور پھر میں گیا تازیستان پھر میں نے ہم دل دو ماں پہ بھی بڑی پوزیشن آسیل کی ٹو فائی میں آگے ایک پرو کارٹ لیا اور ٹو فی جیتی اپنی کنٹری کے لیے پھر لوگ مجھے اور فالو کرنے لگے ایک جنرلی چینج ہوئی میری دوزار پر ایک لیٹر آیا ہے میرے پاس مثلا میں نے کہا کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں وہ امریکہ کے لیے آپ سلک ہو چکے ہو پھر میرا ویزا لگا ابھی میں دوزار تیرہ میں بڑی مشکل جب پہنچا پھر وہ دوزار جوڑے پھر وہ بہت سارے دوزار جوڑے ہیلپ کی میری ٹکٹ وغیرہ کر کے میرا جو شو تھا وہ لوز ویگس میں تھا جس میں دوزار تیرہ میں 2013 میں اس میں بھی میری کوئی پوزشن ہی نہیں ہے پھر بڑا ماہیوس ہوا بڑا امریکہ تک پہنچا ہمت بہت تھی حسنہ بہت تھا پھر میں پہنچا واپس پاکستان تو میں ماہیوس ہی تھا میں اتنے بڑے سٹیٹ پہ جا کے میری کوئی پوزشن نہیں ہے اور پھر میں نے سوچا کہ اگر سپورٹ ہوتی میں کچھ کرتا پھر دل نہ سوچا نہیں تو کرے گا پھر میں 2015 میں پھر میں نے پھر تیاری کی 2014 کا کوئی مقابلہ نہیں کھیڑا اس لئے میں پھر سپورٹ نہیں تھی پھر میں پیسے جوڑتا رہا کرتا رہا اپنی تیاری اچھی کرتا رہا 2015 میں میں نے پھر اچھی تیاری کر کے میری وائیپ نے میری ماں نے بڑی میری لئے وہ کی محنت میری وائیپ نے بھی سونے کی چونیاں تھی وہ بیچی میں نے پھر پیسے نہیں تھے ٹکٹ گئے میں چھوٹے سا گھر پہ لیتا تھا کرائی کے مقام پہ اور پھر میں پھر میں فرس جون کو پہنچا میامی فروڈا وہاں پہ میری زندگی کے جننی چینج ہوئی ٹوپ فائیپ میں میں نے میڈل جیتا ٹوفی جیتی پھر لوگوں کی میڈیا کے سوسو میڈیا کے اندر انٹرنیشنل میڈیا میں میں ہر جگہ پہ میرا نام آگیا کہ عبد المالک کے بارے میری بڑی بلنگ کے بارے میں لوگ نہیں اتنا پوچھنا چاہ رہے تھے میری جننی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے اگر یہ لڑکا کر سکتا ہے تو پھر ہم لوگ نہیں کر سکتا پھر میڈیا میں میرے آرٹیکل بی بی سی نیوز میں میرے پورے انٹرویو پھر ارب موالک میں میرے پیپر وغیرہ آنے لگے میرے پوچھتر آنے لگے پھر اس کے بعد میری حسنہ بڑھتے ہیں 2017 2017 2018 تک میں مسلمینیہ کا کھل پارڈ رہا مسلمینیہ میں میں نے میڈل جیتی ٹوفیاں جیتی پھر پی 2018 میں مجھے آئیے بی بی میں جب آیا ہوں تو دنیا کا سیکنڈ بڑا مقابلہ تو اس کے اندر میری انٹریوئی پیپر وہ سب جمع ہوئے ہیں امریکہ میں رہ رہا تھا امریکہ میں ابھی بھی میں امریکہ میں ہوں امریکہ سے رہ کے پی میں نے پاکستان کے لیے کھیلا پی میں نے آئی 2019 میں جب میں گیا ہم دللا ہوں وہاں پہ بھی میری ٹوف 4 کی پوششن آئی اور میں نے اچھیپ کیا ہوں وہاں پہ اپنا پرچم لے آیا اور میں اسی دنیا کو دیا کہ میں کر سکتا ہوں 2020 میں میں آیا ہوں تیاری کی پھر میں اوڈنر کلاسک میں سیلیکٹ نہیں پھر وہ میں نے ٹوف 4 کی میڈل دیتا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے تو سب کچھ کر سکتا ہوں سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو جلدی کے چکر میں نہیں پڑنا ہے آہستہ 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 بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا اس مقام تک پہ اس کی ملے اپنی فیلڈ تھوڑی نہیں تو پھر میں میں ٹوف 5 میں آتا ہوں جس ٹوف 5 میں میسیج دینا ہے ان لوڑکوں کے لیے جو جلدی کے چکر میں خدا رہا جلدی کے چکر میں نہ پڑھیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بوڈی بلڈر اتنی جلدی منتا ہے جو جلدی منتا ہے تو جلدی اس کا نام اس کی بوڈی ختم ہو جاتی ہے اور ان کلوگوالوں سے بچے ہیں جو جلدی کے آپ کو لارے لپے دیتے ہیں کہ آپ کو دو ماہ میں یا تین ماہ میں آپ کی بوڈی خڑی کر دیں گے آپ کی بوڈی منا دیں گے ایسا ہوتا ہے لڑکے کو کر دیتے ہیں وہ لوگ لیکن کرنے کے بعد ان کی سسٹم پوری بوڈی کا سسٹم پورا آؤٹ کر دیتے ہیں اندر سے آپ کے سب سے پہلے آپ کے گردوں میں اپ ٹیک ہوتا ہے اور جب گردے آپ کے ڈیمیج ہوتے ہیں تو آپ کی پوری بوڈی میں سوائلنگ آئیتی ہے سب سوائلنگ آتی ہے تو آپ سمجھتے کہ آپ اس طرح نہیں گئے اور کہا وہ پورا کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ کی بوڈی اندر سے خراب ہو رہی ہوتی ہے ابھی مجھے پتا چلائے کہ میں نے پہلے بھی اس بارے میں ان ٹووی دیئے تھے جب میں پاکستان میں تھا تو ہلاکت ہوئی تھی مقابلے کے بعد ایک ساتھ چار لڑکوں کی ہلاکت ہوئی تھی وہ غلط سروائیٹ کے چکر میں اور ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ پھر ایسا کچھ ہوا ہے کہ ہلاکت ہوئی ہے لاہور میں کچھ اور کلپ ہو رہا ہے غلط چیزیں دیکھیں لڑکوں کی جانوں سے کھیلیں بہت ساری اسی چیزیں ہوتی ہیں اور ینگ لڑکیں سپائر ہوتے ہیں اور سب سے بڑی کتائنیاں گلتیاں ان ماں باپ کی ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کو دو میں پہلے دیکھا ہوتا ہے دو مینے کے بعد چینج ہونا شروع ہوتا ہے میرے بیٹے کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا بڑا ہو رہا ہے ان کے گھردے اندر سے ڈیمیج ہو رہا ہوتے ہیں میرے واجب ہوتا ہے یہ میسیج دینے کے لئے ان لوگوں کو جو مجھے فولو کرتے ہیں میری جننی کے بارے میں پتا کرنا چاہتے ہیں تو ویو ٹوک کے ذریعے میں میرے میسیج دے رہا ہوں کہ دنیا کو پتا چلے میرے فیس بوک میں ویڈیو آئے گئی ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو میں ہٹ نہیں کر رہا ہوں ہمت دے رہا ہوں ان لوگوں کے لئے کہ میرے بھائی اگر آپ دو مہینے کے اندر من سکتے ہیں تو چھ مہینے بھی بھی من سکتے ہیں دو مہینے پر چھوڑے چھ مہینے کے سپلیمنٹ لوگ ڈائیٹ اچھی لوگ اچھی ایکسرسائز کرو اچھا اپنے آپ کو چھ مہینے میں جو منے گئے وہ ختم نہیں ہوگی تو دو ماہ میں منے گئے وہ ختم ہو جائے گی اتنا بڑا اتنا چھوٹا نہیں ہوگیا میں نے یہ چیزیں چھوڑ دیں اور آپ کلپ اونر کو پیسے بھر بھر کے دے رہا ہوتا ہے جو لڑکا تیٹل جیتا ہے جو مقابلہ جیتا ہے اس کو ایک بیٹ اور ایک نام بہت ایک ٹوفی ملتی ہے اور سارا بزنس سارا کچھ کلپ اونر کمارا ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے پیسے اچھے کوچ کے بعد جائیں اور جلدی کے چکر میں نہ پڑیں ان ماباپ سے بھی گزاری سے اپنے بچوں کو چیک کریں کہ جلدی سے گروہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے کیا لے رہا ہے کیا کلپ اونر دے رہا ہے کیا چیزیں کروا رہا ہے تو وہ کلپ فرص بنتا ہے ماباپ کی لڑکا تو جذباتی ہے ایک اچھے لڑکے کو دیکھتا ہے ایک لڑکا بن سکتا ہے کلپ اونر بلتا ہے ہم نے منایا ہے اتنی عرصے میں منایا ہے وہ جھوٹ کہہ رہو ہوتے ہیں بڑی محنت ہوتی ہے سالے سال کی محنت ہوتی ہے تو وہ کلپ پیسے بھی کم آ رہا ہوتے ہیں سب کچھ کر رہا ہوتے ہیں لوگوں کی جانوں سے کھیل ہوتے ہیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے زین بیلنس نہیں ہے اور یہ پاکستان کے لئے اور بھی موالک کے لئے ویڈیو منا رہا ہوں کہ جلدی کے چکر میں نہ پڑیں اس مقام پر پہنچنے کے لئے بڑے باور بھیلنے پڑتے ہیں اور جو جلدی کے چکر میں ہوتا ہے اس کا کوئی کیریئر نہیں ہوتا جو دیر میں چلتے ہیں اور لمبے سب میں چلتے ہیں تو اس کا کیریئر بڑا نام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پوری محنت پوری جننی ہوتی ہے ویڈیو ملانے کا مقصد جہی ہے میرا خدارہ ہر جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ نہ پڑیں چکر میں کہ میسیز میرا یہی ہے میرے یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو میری جننی کے بارے میں آپ کو صحیح طرح سے پتا چلے گا یہ لڑکے نے کتنی محنت کی کس مقام سے پہنچے ہیں تو میرا بس یہی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بس آپ سیدھا راستہ نبھائیں اور سیدھا راستہ چلیں اور بس جس فیلڈ کو ہی جائیں سچے دل سے جائیں اور اپنے ماں باپ کے لئے عزت کریں اپنے کوچھ کی عزت کریں اپنی آپ کی عزت کریں اور اس کوچھ کے بعد جائیں جو پڑھا لکھا ہو سمجھدار ہو وہ آپ کو سمجھے اپنا خیال لکھئے گا اگر میری بات نے کہو کہ بری لگی تو مذت یہ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ صحیح رہاں میں چلیں ٹیک ہے میری دعا کیجئے گا میں آپ لوگوں کے لئے دعا کروں ٹیک ہے